اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ میں بلکل سکھا ہوں بہت سے بہت ہی حسین موسم میں مزددار سی چٹ پٹا خیمہ کڑھائی بن رہی ہے اس کو اس موسم میں بھی ٹرائی کیجئے گا اور آگے آرہی ہے بختہید تو بختہید میں بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ سمپل سی ریسپی لیکن ریسپی کی طرف چلنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب می چینل اور کیپ سپورٹنگ وجہ آزان سائی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو ایک پوٹ لے لیا اس میں میں نے ایک کب سے تھوڑا سا کم آئل لے لیا ہے اور اس میں دو دار چینی کی ڈنڈیاں اور دو بڑی الائچی تیز پات کے پتے لونگیں اور تھوڑی سی کالی مچ یہ ساری چیزیں جب کر کر آ لیں گے اچھے طریقے سے تو اس کے اندر چوب کی بھی پیاز ایٹ کریں گے یہاں پہ میں زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے چار گٹی پیاز چوب کر لی تھی بلکل ٹھیک ہے چوب کرنے کے بعد ایک سے ڈیڑھ کلو قیمہ ہے وہ اس کے اندر ایٹ کی ہے پیاز کو ہمیں زیادہ مطلب الکل بھی اس کا کلر چینج نہ ہو تھوڑا سا ہاتھ چلائیں گے پیاز میں اور جیسی وہ اپنا کلر چینج کر رہی ہوگی اس کے اندر ہم قیمہ ایٹ کر دیں گے اور قیمہ کو ڈالنے کے بعد خوب اچھے سے بھونیں گے اس میں ایک کترہ بھی پانی کا نہیں جائے گا قیمہ میں اگر ہم پانی ڈال دیتے ہیں تو اس کا مجھے لگتا ہے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو یہ اتنا پانی ریلیس کرتا ہے جب آپ اس کو سلو فلم پہ بنا دیں کہ یہ اپنے ہی پانی میں آرام سے سوفٹ ہو جاتا ہے گل جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ جب ہم تھوڑا سا قیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ اس میں مسالے ایٹ کرنے شروع کی ہیں ہافٹی سپون میں نے ہلدی ایٹ کی ہے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون لال مرچیں سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور دھنی ہے دو چمچے دھنی ایٹ کی ہے میں نے یہاں پہ اچھا یہ ساری کوئنٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپن ڈاؤن کر سکتے ہیں میں کیونکہ چٹ پٹا بنا رہی ہوں سے بخریت کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے چٹ پٹا آپ مسالے والے بنائے نا تو ہی اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے اثر وائز بالکل ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں میں زیادہ مرچیں اور میں نے ساری چیزیں اٹ کی ہیں تاکہ یہ چٹ پٹا سا مزیدار سا بنے اچھا دس پنٹ قیمے کو دم پر لگا دیا تھا دم کرنے کے بعد اس کے اندر چھے سے آٹھ ٹیمارٹر آپ لے لیں گے درمیانے سائز کے اور اس کو ہاف کٹ کر کے میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں اس کی اسکن ریموف کروں گی پیتے کیا ہوتا ہے اسکن نا گلتی نہیں ہے اور پھر وہ کھانے میں سامنے آتی نا تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو دس منٹ میں نے ٹیمارٹر چھوڑے تھے ڈھکنے کے بعد اور اس کے بعد اس کی اسکن بہت ایزیلی ریموف ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بس ابھی تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے دم اور دیں گے ہم اور اس کے بعد ہم اس کی کریں گے بھنائی بھنائی کرنے کے طریقہ کیا ہے آپ اس کے اندر دہی ایٹ کریں گے ہاف کپ ہاف کپ دہی ایٹ کریں گے بلکل اینڈ میں ایٹ کرنا ہے آپ نے دہی اور پھر تیز آنچ پہ آپ کو اس کی کرنی ہے بھنائی اچھا جو دھابہ اسٹیل کیمہ ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے وہ لوگ لوہے کی کڑائی لیتے ہیں اور لوہے کہ ہی ان کا چمچہ ہوتا ہے پھر وہ تیز تیز بھنائی کرتے ہیں تو پھر جو اس بھنائی کا تیسٹ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کیا زبردست ہوتا ہے دھابے کا کھانا تو یہ وجہ ہوتی ہے ان کے بھنائی کرنے کی اوپر سے ہر ادھنیا ہری مرچیں تھوڑی سی ادھرک اور اس کو کریں گے اور اس کے اوپر اب ہم ڈالیں گے گرم مسالہ ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور پھر اس کی مطلب ابھی ہو رہی ہے تیز آنچ پہ بھنائی مستقل پانچ سے دس نٹ آپ کو اس کو بھوننا ہے تیز آنچ پہ جب آپ دیکھیں گے اس میں سے بھونی ہوئی اچھی زید خوشبو آنے لگ گئی ہے تو اس کو اور پھر مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ یہ والا قیمت کیسا بنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ